ساتھ جون کو گلوبلی پھوڈ سیفٹی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن اس دن کو پھوڈ سیفٹی ڈے منانے کا مقصد ہے کہ لوگوں میں ایویرنس پجاگر ہو جائے تاکہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہے وہ اپنا اپنا رول نبائیں نیری میسیج ہے کہ جو کانزیومورس ہے جب بھی وہ بازار سے کھریداری کریں دیکھ کے کریں وہ دیکھیں کہ یہ کنٹیمنیٹیڈ تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور کالٹی فوڈ کی طرف ہی جائے اپنا کھانا جو ہے سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کریں کھانے کا جو پلیٹ ہے ان کا سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کریں جو بھی کاروباری شخصیات ہیں جو سبزی بیجتے ہیں دودھ بیجتے ہیں یا اور کوئی کھانے کی چیز بیجتے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ کانون کا پالن کریں جو کانون میں جو پابندیا آئید کی گئی ہے ان کے حدود میں رہ کے اپنا کاروبار کریں تاکہ ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگوں کو صحیح کھانا نہیں اور عوام سے گزارش ہے کہ اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہے یا کوئی شکایت ہے کسی کے بارے میں بھی چاہے وہ ہوتل والا ہے چاہے ریڈے والا ہے یا چاہے کوئی دکاندار ہے یا نانوائی ہے یا بیکری والا ہے تو وہ ہمارے ایک سو چار پہ وہ اپنی کمپلینٹ اندراج کر کے کمپلینٹ کو ریجسٹر کر کے ہم اس کے خلاف کاربائی کریں گے تاکہ اور موسیقی ڈیو کے پیشان بارے میں ہمارے صرف اگر سوید آنچانیہ اور ہمارے ملمانے ملے رہے ہیں ہمارے ہیں اس کے پاس ڈیوزشن ہونے کیا جیسے ذکر ملے کو ہے پسر این بحث ہے خاصہ ہے اور سکر ایسیٰ ہونے چیزی ترے جائمیں سگی سُمجھل کچھ ورہ دیجئے ملے سW ARE کچھ بہت لاینے نعم ڈیوزشن ڈیوزشن پیگر ڈیوزشن موسیقا